فیصل ڈاؤن فیز ڈو کی بیلٹنگ ہو چکی ہے لیکن خوشخبریوں کا سلسلہ بھی تک تھامان نہیں ہے کیا خوشخبریاں ہیں کیا سلسلہ ہے آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کریں گے السلام علیکم دس ہے سوہیل جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایج مارکٹنگ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو کنسیڈر سبسکرائبیں پندرہ جولائی دوہزار چوبیس فیصل ڈاؤن فیز ڈو کی بیلٹنگ ہو چکی آپ کی فائلز کو پلوٹس کے نمبرز الارٹ ہو چکے ہیں اور نیچرلی جیسے ہی بیلٹنگ ہوئی ہر کوئی اب یہ جاننا چاہتا ہے کہ جس بلوک میں ان کو پلوٹ ملا ہے وہ بلوک کیسا ہے جس لوکیشن پر ان کو پلوٹ ملا ہے وہ لوکیشن کیسی ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی جو سب سے زیادہ ریزامڈنگ کوئسٹن ہے وہ یہ ہے کہ فیصل ڈاؤن فیز ڈو کا بیسٹ بلوک کون سا ہے نقشے کے حوالے سے پلان کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل میں الگ سے ویڈیو ضرور کریں گے جس میں ہم تمام بلوکس کو ڈسکس کریں گے اس میں ہر بلوک کو ٹیٹیل کے اندر دیکھیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ سر فیصل ڈاؤن فیز ڈو کے تمام بلوکس ہی بیسٹ بلوکس ہیں فیصل ڈاؤن کی مینجمنٹ نے ہمیشہ پلاننگ کے اندر ایسا اعتدال رکھا ہے کہ سر کسی بھی بلوک کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر بلوک میں ایسے ایسے سیلینٹ فیچرز موجود ہیں جو اس بلوک کو دوسرے بلوک سے ممتاز کرتے ہیں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بھائی انہوں نے رابطہ کیا پہلے دن اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مائنڈ یہ تھا کہ ہمیں فلان بلوک کے اندر پلوٹ الارٹ ہوتا تو ہم نے تب ہی ان سے کہا کہ سر ہر بلوک کے اپنے پر فیچرز ہیں ہر بلوک زبردست بلوک ہے بعد میں انہوں نے جب ایک اوپن مائنڈ کے ذات میپ کو دوبارہ غور سے دیکھا تو پھر ان کے اوپر کچھ چیزیں کھلی اور انہوں نے خود رابطہ کیا مجھ سے اگلے دن اور انہوں نے کہا کہ یار یہ یہ چیزیں اگر اس بلوک کے اندر موجود ہیں اور یہ یہ چیزیں اس اس طرح سے ایڈوانٹیج دیتی ہیں تو یار یہ جہاں پر ہمیں پلوٹ الارٹ ہوا ہے یہ تو سب سے پریمیم لوکیشن بن جائی تو ہم نے کہا جناب ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ فیسٹ ہاؤن فیسٹو کے تمام بلوکز ہی زبردست ہیں ہر بلوک کو اس طرح سے پلان کیا گیا ہے کہ اس بلوک کے اپنے ایسے فیچرز ہیں کہ وہ بڑا ویل سوٹ آؤٹ قسم کا بلوک ہوگا لوگ چاہیں گے کہ یار یہ بلوک بڑا زبردست ہے ٹھیک ہے آپ جب میپ کو دیکھیں گے اور ہم آپ کے ساتھ جب ڈیٹیل کے اندر میپ پہ بلوکز ڈسکس کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یار یہ بلوک اچھا لیکن یہ تو اس سے بھی اچھا ہے یہ تو یار ان دونوں سے اچھا ہے تو آپ اوورال سمجھیں گے کہ فیسٹ ڈاؤن فیسٹو کی منیجمنٹ نے ہمیشہ پلاننگ کے اندر اتنی زبردست تھاٹ پٹ کی ہوئی ہوتی ہے اتنی ایفرٹ پٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر بلوک بڑا زبردست بلوک ہوتا ہے اور ہر بلوک جو ہے وہ ویل سوٹ آفٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ دو خوش خبریاں آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہیں جو کہ چودری عبدالمجید صاحب نے بالٹنگ والے دن ہی آپ کے ساتھ دو بڑے زبردست وعدے کیے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر پورے ہو جائیں گے اور کچھ وعدے ایسے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں پہلا باتہ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ اگر اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے پلوٹس کو پیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپسن موجود ہے آپ ہمارے دفتر تشریف لائیں آپ کا یہ معاملہ حل کر دیا جائے گا فار اگر دو بھائی ہیں یا تین بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس سیم سائز کے پلوٹس ہیں آپ ہمیں پیئر پلوٹس دے دیں دو بھائی ہیں ہمیں جی ہمارے پاس پانچ پنچ مرلہ ہے ہمیں اکٹھے پانچ مرلہ دے دیں یا دو بھائی ہیں ہمارے پاس دس مرلہ کے پلوٹس ہیں ہمیں اکٹھے پلوٹس دے دیں یا تین لوگ ہیں یا ایون چار بھائی ہیں چار پانچ فیملی میمبرز ہیں وہ فیملی میمبرز اگر سیم سائز کے پلوٹس رکھتے ہوں تو ان کے پلوٹس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے پوری پوری پٹی بھی اگر آپ چاہیں تو آپ کو مل سکتی ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ بھی اگر اویل کرنا چاہیں تو آپ فیصل ٹاؤن آفس رابطہ کریں آپ جائیں اپنی اپلیکشن دیں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے لیے ہو جائیں گی اس کے علاوہ صرف فیملی کے لیے نہیں اگر آپ اپنے کسی فرنڈ کے ساتھ بھی اپنا پلوٹ پیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپشن بھی چودری عبدالمجی صاحب نے آپ کو دیا ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں آپ آج کی اس ویڈیو کی سب سے بڑی خوشخبری کی طرف اور یہ خوشخبری ہے آپ کی فائلز کو بیلٹ کرنے کے حوالے سے کچھ لوگ ابھی بھی ایسے موجود ہیں جنہوں نے پہلی بیلٹ کے اندر پارٹیسپیشن نہیں کی ہے اور اس کے ڈیفرنٹ ریزنز ہیں کچھ لوگ فائنانشل ریزنز کی وجہ سے پہلی بیلٹ کے اندر شامل نہیں ہو سکے ہیں کچھ لوگوں کو پراپر گائیڈ ہی نہیں کیا گیا انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یار بیلٹ کے اندر انہیں جانا چاہیے اور یہ بیلٹ کے اندر جانا اس پروسس کا حصہ ہے اور انہوں نے فائل رکھی ہوئی تھی ان کے ڈیلر نے انہیں گائیڈ ہی نہیں کیا کہ یار آخری ڈیٹ کیا ہے کب تک پیمنٹس کرنی ہیں کیا صورتحال ہیں تو وہ لوگ بیلٹ کے اندر نہیں جا سکے ہیں انہوں نے اس اپرچنیٹی کو مس کیا ہے اب انہیں سمجھ آئیے کہ یار بیلٹ تو بڑا ضروری تھا بیلٹ کے بغیر اب اپنی فائلز کو پلاؤٹس کے اندر کیسے کنورٹ کریں گے تو اب وہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے چودری عبدالمجی صاحب نے اعلان کیا ہے جناب کہ آپ اپنی قسطیں پوری کریں بیس اگست تک آپ کی فائلز کو دوبارہ سے بیلٹ کر دیا جائے گا اب نیو کرائٹیریا کیا ہے ونس اگین چونکہ اب ساتھ میں کس ویڈیو ہو جائے گی اگست تک تو آپ اگر اپنی ساتھ قسطیں کلیر کرتے ہیں آپ کی فائل کو اگلے بیلٹ کے اندر شامل کر لیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کے لیے نو قسطوں کو آپشن بھی موجود ہے آپ اگر نو قسطیں دینا چاہتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ والے سلسلے کے ساتھ آپ اپنی پیمنٹ کر کے دوسرے بیلٹ کا حصہ بن سکتے ہیں یا آپ کے پاس جو تیسرہ آپشن ہے وہ ہے فل پیمنٹ کا آپ اگر فل پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرسٹ کٹیگری کے اندر اپنے پلوٹس کو بیلٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اون ٹاپ آف دیٹ آپ اپنا ڈیو ڈسکاؤنٹ بھی سوسائٹی سے لے سکتے ہیں بیکرز آپ ایڈوانس کے اندر پیمنٹ کر رہے ہیں بیلٹنگ کے حوالے سے اگر آپ کی کیوری ہے اگر کوئی بھی چیز آپ کو کلیر نہیں ہے اور آپ مزید انفرمیشن چاہتے ہیں آپ ہمارے دیکھنے برس پر رابطہ کریں اس کے علاوہ اس وقت فیسٹ آن فیز ٹوپ میں بڑے انیشل ریٹس کے اوپر کمرشل پلوٹس میں انویسٹ کرنے کے لیے اپرچنیٹی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو اس اپرچنیٹی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے بڑے تھوڑے سے ٹائم کے لیے بڑے تھوڑے سے ریٹ رکھے گئے ہیں اور بڑی جلدی یہ ریٹس ریوائز ہوں گے اور جب یہ ریٹس ریوائز ہوں گے تو بڑے تگڑے ریوائز ہوں گے for example جس ریٹ پر آج آپ کو دو ہزار سکوئر فیٹ کا کمرشل پلوٹ مل رہا ہے بڑی جلد آپ کو اس ریٹ کے اوپر صرف بارہ سو سکوئر فیٹ کا کمرشل پلوٹ ملے گا we know these things we have seen these things happening in other projects of چودری عبدالمجی صاحب اور چودری عبدالمجی صاحب کے different projects میں کمرشل کی جو growth ہے وہ آپ already جانتے ہیں کہ کس طرح سے دو کروڑ روپے والا کمرشل بارہ کروڑ روپے کو cross کر چکا ہے کس طرح سے تین کروڑ روپے والا کمرشل پندرہ سے سولہ کروڑ روپے کو cross کر چکا ہے یہ چیزیں ہم نے already دیکھی ہیں تو اس experience کی base کے اوپر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت فیسر ٹاؤن phase 2 میں initial rates کے اوپر اگر آپ کمرشلز میں invest کرتے ہیں تو it's gonna be an opportunity of a lifetime تیس پائے چاریس بارہ سو سکوئر فیٹ کا کمرشل total price ایک کروڑ چونتیس لاکھ روپے down payment اس کے صرف چونتیس لاکھ روپے ہے اور چار سال کی آسان اقصاد ہے اور ان prices کے اندر development charges بھی شامل ہیں اگر آپ invest کرنا چاہیں تو ہمارے دیکھر numbers پر رابطہ کریں آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ